اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے یہ جشن بلادت ہے یا جشن وفات دوستو آپ جانتے ہیں کہ بارہ ربع الاول کے حوالے سے عوام کو یہ باور کرائی جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا دن ہے جبکہ بارہ ربع الاول کے دن یوم بلادت ہونے پر معرخین کا بالکل اتفاق نہیں ہے بلکہ اکثر معرخین کا کہنا ہے کہ پیدائش کی تاریخ نو ربع الاول ہے لیکن تمام معرخین اور صیرت نگاروں کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ بارہ ربع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جیسے حافظ زہب زہبی رحمہ اللہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ معرخ ابن عثیر رحمہ اللہ محدث ابن حبان کے بقول بھی تاریخ وفات بارہ ربع الاول ہے علم نووی نے بھی اس کی تائید کی ہے معرخ و مفسر ابن جریر طبری نے بھی بارہ ربع الاول کو تاریخ وفات قرار دیا ہے امام بحقی کی بھی یہی رائے ہیں ملہ علی قاری نے بھی یہی فیصلہ سنایا ہے صیرت نگار مولانا شبلی نعمان رحمہ اللہ کا بھی یہی فتوہ ہے قادی سلیمان منصور پوری کی بھی یہی رائے ہیں عاب الحسن علی ندوی کی بھی یہی رائے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربع الاول کو فات ہوئے ان تمام حوالات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بارہ ربع الاول یوم بلادت نہیں بلکہ یوم وفات النبی ہے ان نادانوں کو کیسے گوارہ ہوگا کہ وفات کی دن خوشی مناتے ہیں ذرا عاقل سے سوچیں دوستو ماننے کہ آپ کو نو تاریخ کو دس لاکھ روپے کا فیدہ ہوا پھر یہ بارہ تاریخ کو دس لاکھ روپے گم ہو گئے اب آپ کو دس لاکھ روپے کے فیدے کی خوشی ہوگی یا دس لاکھ کے گم ہو جانے کا غم ہوگا یا دوسری مثال سے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی پیارا لڑکاتا کیا آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی ایسی خوشی کے جس کے بیان کے لئے الفاظ ہی نہیں لگ بگ پانس سال کے عمر تک آپ نے اسے بہت خوشیاں حاصل کی جس کو دیکھتے تو آپ کی تھکان دور ہو جاتی جب وہ بولتا تو آپ مسکرائے بغر نہیں رہ سکتے جس نے گھر میں بس خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دی تھی اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے اب آپ بتائیں کہ آپ اس کی پیدائش پر اب خوشیاں منائیں گے یا اس کی وفات پر آپ کا دل روئے گا یقیناً ہر عقل مند یہی کہے گا کہ اس کی وفات پر غم زدہ ہوں گے عرص دراز تک اس کے غم میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھائیں گے پھر ان نادانوں کو کیا ہوا ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں جبکہ نو ربع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اور بارہ ربع الاول کو وفات پر رہے ہیں چلو دوستو اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بارہ ربع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے تب بھی اس تاریخ کو جشن عید اور خوشیاں منانا اور اسے کار سواب سمجھنا ازروع شریعت درست نہیں ہے کیونکہ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا کبھی عید ملاد کے انتظام یا حکم نہیں فرمایا نہیں صاحب کرام نے کبھی خود ساختہ عید ملاد منائی نہ تابعین نے منائی نہ تبع تابعین نے منائی نہ مفسرین نے نہ محدثین نے نہ ہی عیم عربان نے اس کو منایا ہم کو سب سے بڑھ کر تعجب اس بات پر ہوتا ہے دوستو کہ جن چار عیم کرام کے براف ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کی پیروی کو لازم قرار دیا جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان عیم کرام کے بجائے سیدھے قرآن و حدیث پر عامل کریں گے تو ان کے بارے میں گمراہی کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں بلکہ وساوقات دائر اسلام سے خارج بھی کر دیا جاتا ہے کوئی بھی عمل حدیث میں ہو اور ان عیم کرام کے پاس نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے رد کیا جاتا ہے کہ ہماری امام کے مسلک میں نہیں ہے یا ہماری امام نے نہیں کیا ہے یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام نے جو کیا اس کو کریں گے اور جس چیز کو نہیں کیا وہ کام نہیں کریں گے بلکہ ان سے محبت و عقیدت کا یہ حال ہے کہ ایک نام نحاد شیخ الاسلام نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ لگ بگ بیس سال تک وہ امام ابو حنیف رحم اللہ کے خواب میں شاگر دیا چکے ہیں اس نام نحاد شیخ الاسلام سے پوچھیں کہ کیا امام ابو حنیف رحم اللہ نے بارہ ربعالعود کو میلاد منایا تھا کیا امام صاحب نے جلوس نکالا تھا کیا امام صاحب نے ناتوں کی دھن پر رقص کیا تھا کیا ناتوں میں میوزک کو شامل کیا تھا کیا ناتوں کو گانے بجانے کے انداز میں پڑا تھا اب یہاں امام صاحب کو یہ شیخ الاسلام بھول جائیں گے حقیقت میں ان کو اماموں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جب یہ کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو امام صاحب کے اقوال میں کسی بھی طرح تعویل کرتے ہوئے جائز بنا لیں گے اگر تعویل بننا پڑے یا امام صاحب کا عمل بھی ساتھ نہ دے تو پھر قرآن و حدیث میں اپنا لنگڑا لولا اشتحاد کریں گے اور جواز کا فتوہ لائیں گے ایسے موقع پر بھول جاتے ہیں کہ جو دلائل حملہ رہے ہیں کیا امام صاحب کو بھی دلائل معلوم تھے یا نہیں اگر معلوم تھے تو کیوں نہیں کیا اگر معلوم نہیں تھے تو کیا ان کی فقات آپ کی فقات سے کم تھی کیا ان کی سمجھ آپ کے سمجھ سے کم تھی یا ان میں وہ محبت کے شولے نہیں تھے جو آج تم میں بھڑک رہے ہیں نام نحاد شیخ الاسلام کا جذبِ محبت ان کی فقات ایسے لگتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے چاروں ائمہ سے بھی زیادہ لگتی ہے بلکہ کتبِ ستہ کے محدثین سے بھی زیادہ لگتی ہے سلطان الاولیاء عبدالقادر جیلان رحم اللہ سے بھی زیادہ لگتی ہے کیونکہ یہ نام نحاد شیخ الاسلام وہ کام کرتے ہیں جو ان سب نے نہیں کیا تھا یہ ویسے اشتہات کرتے ہیں جیسے ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا اور یہ ویسا رخص کرتے ہیں جس کو ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا یہ میلاد ویسے مناتے ہیں جیسے ان میں سے کسی نہیں منایا تھا دوستو بس ہماری ایک ہی درخواست ہے میلاد منانا ہی ہو تو دیکھو کیا صدیق نے منایا تھا کیا فاروق نے منایا تھا کیا غنی نے منایا تھا کیا مرتضان نے منایا تھا کیا بلال نے منایا تھا کیا عمار نے منایا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین اگر منایا ہے تو خوشی سے منایں اور اگر نہیں منایا ہے تو واللہ یہ دین نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارا چیلنج بھی ہے کہ بخدا کوئی ماہی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ان برگزیدہ ہستیوں نے میلاد النبی منایا تھا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ انہوں نے منایا تھا تو وہ کھل لم کھلا دھوکہ دے رہا ہے دوستو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ان نادانوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے نبی کے سچے پیرکار بننے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ